تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو جو سکھانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے ڈاکومنٹس وغیرہ کو کیسے ڈیزائن کرنا ہے کیونکہ یہ جو ویڈیو ہے سٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والی ہے کیونکہ سٹوڈنٹس کو جو ہے اپنے آسائنمنٹ ڈاکومنٹس وغیرہ جو ہے روز مرہ زندگی میں جو ہے وہ تجار کرنے پڑتے ہیں تو بینہ تیر کی ہم چلتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو کی طرف تو دوستو ساب سے پہلے جو ہے ہمارے پاس کوئی بھی ڈیزائن ہوں تیار کرنے کے لیے بیک گراؤنڈ کا ہونا ضروری ہے تو بیک گراؤنڈ ہم چلیکٹ کر لیتے ہیں میں اس کا جو ہے وہ صرف اور صرف کلر چینج کر دیتا ہوں تو یہ والا کلر بھی میں رکھ سکتا ہوں اور یہ والا کلر بھی میں رکھ سکتا ہوں تو یہی کلر رہنے دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نیکسٹ ہم چلتے ہیں ایڈیشن والے آپشن کی طرف تو ایڈیشن ہم کہاں سے کار سکتے ہیں اس آپشن کی مدد سے تو اس پر میں کلک کر دیتا ہوں اس پر کلک کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس نیچے ڈیپرنٹ آپشنز کو ہیں وہ آ رہے ہیں جن کو ہم یوز کر سکتے ہیں جن کو آپ یہاں نیچے بارڈر پر دیکھ بھی سکتے ہیں یہ آپشنز ہیں ہمارے پاس اور اس کے علاوہ اور بھی آپشنز ہیں جنیں ہم یوز کر سکتے ہیں تو میں کس اپشن پر چلا جاتا ہوں ایلیمنٹ والا اپشن اس پر میں کرتا ہوں کلیک اور اس پر میں نے کلیک کیا تو دیکھیں کہ یہاں پر ڈیفرنٹ ایلیمنٹ سے ہمارے پاس آ جاتے ہیں ہم نے جو ہے ڈاکومنٹ سے یار کرنے تو اس کے لیے ہمیں بارڈر کی ضرورت ہوتی ہے تو میں یہاں لے کے دیتا ہوں ہاں بارڈرز تو اس کو میں جو ہے سارچ کرتا ہوں اور آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ جو ہے وہ آپشن آ جائیں گے میں اس کو مزید جو ہے وہ سارچ کرتا ہوں تو یہ دیکھئے گا ہمارے پاس جو ہے ڈیفرنٹ آپشن آ جاتے ہیں جن کو ہم یوز کر سکتے ہیں تو گرافکس والے آپشن کی طرف میں چلا جاتا ہوں گرافکس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ڈیفرنٹ ہمارے پاس آپشن ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں جن کو ہم یوز کر سکتے ہیں تو ان میں سے میں دیکھتا ہوں کہ مجھے کون سا یوز کرنا چاہیے تو ان میں سے جو میں سیلیکٹ کرتا ہوں وہ ان میں سے دیکھوں گا کہ ہاف ہونا چاہیے مطلب ایک سائٹ پہ پورا ہونا چاہیے ایک سائٹ پہ ہاف ہونا چاہیے تو میں اس کو کلک کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس آ چکا ہے اور میں اس کا کلر جو ہے وہ چینج کر دیتا ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ تو یہاں پر شو ہی نہیں ہو رہا تو یہ دیکھیں شو ہو رہا ہے بلکہ ہلکا ہلکا تو ان کا جو ہے سائز وغیرہ جو ہے آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ اگر ان کا جو ہے سائز ایڈجسٹ ہو سکتا ہے تو اس طرح سے یہ دیکھیں مگر یہاں پر یہ ٹھیک سے نہیں آ رہا تو میرے خیال میں یہ یہاں پر ایڈجسٹ نہیں ہوگا تو یہ یہاں پر ایڈجسٹ نہیں ہوگا تو کوئی اور ٹرائے کر لیتے ہیں میں ان میں سے دیکھتا ہوں کہ کون سا مجھے ان میں سے میں جو ہے یہ والا سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ یہاں پر ایڈجسٹ ہو چکا ہے اس کے بعد میں پہلے والے کو تو ختم کر لوں اس کو جو ہے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور جو ہے یہ والا اس کو میں ایڈجسٹ کر دیتا ہوں مزید یہ دیکھیں یہاں پر آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے سیٹ پر سیٹ ہو گیا ہے اس کو ڈوپلیکیٹ کر لیں آپ ڈوپلیکیٹ کرنے کے بعد اس کو آپ جو ہے وہ روٹیٹ کرا لیں یہ اس طرح سے روٹیٹ بھی ہو سکتا ہے اور جس اس کو جس آپ جو ہے وہ ایڈجسٹ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ایڈجسٹ ہو چکا ہے ہمارے پاس اس کو یہاں پر ایڈجسٹ کر دیتے ہیں اور اس میں اور بھی ایلیمنٹ جو ہیں وہ ہم ایڈ کر سکتے ہیں تو اس میں جو ہے فلاور کو میں ایڈ کر دیتا ہوں کوئی فلاور لے آتا ہوں ایلیمنٹ والے اپشن کی طرف اور جو ہے سنگل فلاور وہ لے آتا ہوں سنگل فلاور میں لے دیتا ہوں یہ دیکھیں اب ہمارے پاس دیفرنٹ جو ہے فلاور آ جائیں گے اسے جو ہے میں یہ والا سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس کو جو ہے یہاں پر ایڈ کر دیتا ہوں اس کا سائز جو ہے تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لیتے ہیں اس کو دیکھیں یہاں پر ایڈجسٹ کر دیں اور اس کے بعد جو ہے اس کو ملکٹ کر دیتا ہوں یہ ہمارے پاس ڈپلیکیٹ ہو چکا ہے اس کو روٹیٹ کراتے ہیں اور ایڈجسٹ کر دیتا ہوں میں اس کی پوزیشن پر یہاں پر تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ سیٹ ہو چکا ہے اور اس طرح جو ہے ڈاکمنٹ کا ڈیزائن بھی تیار ہو چکا ہے تو دوستو اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں